چھوٹا سا بچہ ہو نا تو اس کا دکھ تکلیف بھی ماں سے برداشت نہیں ہوتا اور آپ کو ایک ایسی چیز دکھارے لگی ہوں جس کو دیکھنے کا بعد میری خود کی آنکھوں میں آنسو آگئے رئیس جس دن قتل ہوا ہے جس دن وہ دنیا سے گئے ہے اس دن وہ جاتے ہوئے گھر سے جاتے ہوئے وہ ماں کو یہ بوتل دے کر گیا تھا سپرائیڈ کی یہ بھائی یہ بوتل لے کر آئے ہیں ماں سے ہمیں دکھانے کے لیے تو میں اپنے کیمرہ من سے کہوں گی کہ کیمرہ گھمائے والدہ پیچھے پیچھے آگئی ہیں کہ کہیں یہ بوتل پینے تو نہیں لگے یا میرے بیٹے کے ہاتھ کی یہ جو گرے لگی ہوئی ہیں اس کو تو نہیں کھولنے لگے ہیں یہ آپ بوتل نہیں پینے لگے یہ آپ بوتل اپنی پکڑ لیں آپ کے بیٹے نے آپ کو دی تھی نا رئیس کی جو والدہ ہیں وہ بالکنی میں کھڑی ہیں اور اپنے بیٹے کی قبر کی طرف دیکھ رہی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رابیہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صوبہ ٹی وی میں اس وقت رئیس کے گھر میں موجود ہوں رئیس کے گھر میں یہ بالکنی ہے یہاں پر اس کے والدین ڈیلی آتے ہیں کیوں آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے سامنے بلکل قبرستان نظر آتا ہے اور رئیس کی قبر کو صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے سامنے بلکل دیکھیں قبرستان ہے اور یہ رئیس کے گھر ہے رئیس کی بالکنی میں میں اس وقت کھڑی ہوں اور سامنے دیکھیں صاف نظارہ رئیس کی جو ہے وہ قبر کا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر ڈیلی جو ہیں والدین آتے ہیں ماں آتی ہے اور یہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے اس بنی کے ساتھ ٹیک لگا کے والدہ اس آس میں کھڑی ہو جاتی ہے اور سامنے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی ہے کہ شاید میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے گا یا اٹھ کر آ جائے گا لیکن کہاں جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس کیسے آ سکتا ہے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ فالج کا ان کو اٹیک ہوا ہے وہ بیچارے وہاں تک نہیں جا سکتے دل کے مریض ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں تو وہ بیچارے یہاں پر اس کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں اور جب ان کو ہمت ہوتی ہے تو وہ اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن بیٹا کیسے واپس آ سکتا ہے جس کو اتنے برے طریقے سے تشدد کر کے مار دیا گیا ہو اس بیٹے کی درد اور چیخوں کو یہاں کھڑے ہو کے وہ پوچھنے اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے مجھے بتا اٹھ کے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا تیرے ساتھ کس نے ظلم کیا اور کیا کیا ظلم کیا یہ ایک ظلم کی ایسی داستان رقم کی گئی ہے کہ جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی بھائی کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی کس ٹائم آتی ہیں والدہ بھائی آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے دل کرے وہ ابھی آجیں دن رات ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں میری والدہ جب ازان انہی نماز کے بعد دل کرے جب ان کا دل کرے نا انہیں یہی سے گزرنا ہے ادھر کھڑے ہونا ہے یہ میرے گھر سے اور قبرستان کا جو فاصلہ ہے پچاس ساٹھ فٹ کا آپ نے دیکھا ہے بلکل سامنے یہ ہے اور بڑا ماں باب اسی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے نا وہ قبر کی طرف دیکھتے رہتے روتے رہتے ہیں اور جولییں اٹھا کے نا ان کو بد دعائیں دیتے ہیں وہ ماں کیا دعا دے گی ان کو بد دعا ہی دے گی وہ بد دعائیں دیتی ہے ایسے میری والدہ یقین مانے ایسے جولی اٹھا کے نا ایسے ادھر کھڑے ہو کے بد دعائیں دیتی کہ خدا کر کے نا دا بیڑا گرک وہ جیس خدا ایک ماں ہے ایک ماں ہے اس کا لفت جگر تھا جگر کا ٹکڑا تھا اس کا اس سے چھوٹا بیٹا آپ یقین مانیں کہ اتنا فرما بردار کہ آپ اسی علاقے میں اس کے بارے میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا لڑکا تھا آج تک اس نے کبھی لڑائی نہیں کسی کے ساتھ کی نہ اس کا کبھی جگڑا ہوا رات کو اس نے آنا اپنے کام سے آتے اس نے بچوں کے ساتھ ہسی خوشی مزاق کرنا ہے اور آتے ہی نہ اس نے والدہ کے پاؤں چومنے ہاتھ پاؤں چومنے جانا ہے جاتے ہوئے بھی اس نے ہاتھ پاؤں چوم کی اچھا ماں جی کیسے قرار پاتی ہوگی جس کا بیٹا صبح اور شام آ کر ماں کے ہاتھ اور پاؤں چومتا ہوگا اس والدہ کو تو قرار آئی نہیں سکتا اس والدہ نے تو یہاں کھڑے ہو کر دیکھنا ہی ہے اس نے تو پکارنا ہے اپنے بیٹے کو کہ کاش میرا بیٹا اٹھ کے آئے اور آج پھر آگے میرے ہاتھ چومیں اور میرے پاؤں چومیں بہت ہی ظلم کیا ہے فرحان اور آمنہ نے اور رات کو جب وہ اس کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے خاص تو جب اس کی چھوٹی کا ٹائم ہوتا تھا میری والدہ کو بتا اتنے بجے اس نے گھر آ جانا ہوتا ہے ادھر کھڑے ہوگا نا یوں نیچے کی طرف دائیں بھائیں دیکھے گی کہ اس کا ٹائم ہو گیا آنے کا بائی کندر لے کے انہیں ادھر نیچے کھڑے ہوگے نیچے کھڑے ہوگے اس نے اوپر کی طرف مو کر کے والدہ کہنا ہاں جی ماں جی اتھے کھڑے ہو خیر ہے میں نے کہنا ہاں جلدی ہا جا ہوتے اس نے بائی کندر کھڑی کرنی اوپر آ جانا کیا وہ ماں کیسے برداشت کر پائی بہت ہی بڑا سانیہ ہے یہ بہت ہی بڑا یہ واقعہ ہے آپ کی والدہ تو دن رات بچاری تڑپتی ہوں گی کیونکہ بلکل سامنے قبرستان ہے اور سامنے بیٹے کو روزانہ دیکھنا بیٹے کی قبر کو روزانہ دیکھنا جوان بیٹے کی قبر کو یہ بڑی تکلیف کا سمجھ لیں کہ یہ ایک معاملہ ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی جو روزانہ یہاں کھڑی ہوگی اپنے بیٹے کی قبر دیکھنا رات کو تین بجے کا ٹائم ہے دو بجے کا ٹائم ہے میری والدہ نے ادھر کھڑے ہوگے دھیان سامنے ہوگا دائیں بھائیں دیکھے گی دھیان سامنے ہوگا کہ میرا رئیس ادھر ہے کاش میرا رئیس اٹھ کے آجے کیا قصور تھا میرے بچے کا انہوں نے اتنی دردناک موت دی کہ میں اپنے بیٹے کا آخری دیدار نہیں کر سکی اپنے بیٹے کو چوم نہیں سکی میں اپنے بیٹے کو سینے نہیں لگا سکی کیا قصور تھا میرے بیٹے کا مار تو دیا لیکن اوپر سے جلا بھی دیا یہ تو انسانی میں کہتا ہوں وہ بربیت کی ہیں نا لوگوں نے پوری انسانیت کی ہندوانہ رسم کو جاگر کیا ناظرین آپ کو ایک ایسی چیز دکھارے لگی ہوں جس کو دیکھنے کے بعد میری خود کی آنکھوں میں آنسو آگئے رئیس جس دن قتل ہوا ہے جس دن وہ دنیا سے گیا ہے اس دن وہ جاتے ہوئے گھر سے جاتے ہوئے وہ ماں کو یہ بوتل دے کر گیا تھا سپرائیڈ کی کہ ماں پیتی رہے گی یہ بھائی یہ بوتل لے کر آیا ہے ماں سے ہمیں دکھانے کے لیے تو میں اپنے کیمروز سے کہوں گی کہ کیمروز کھمائے بالدہ پیچھے پیچھے آگئی ہیں کہ کہیں یہ بوتل پینے تو نہیں لگے یا میرے بیٹے کے ہاتھ کی یہ جو گرے لگی ہوئی ہیں اس کو تو نہیں کھولنے لگے ہیں آپ دیکھیں کہ ماں چھوٹا سا بچہ ہو نا تو اس کا دکھ تکلیف بھی ماں سے برداشت نہیں ہوتا اور ایک ایسا بچہ جوان بچہ جس کو ماں نے اپنے ہاتھوں سے پروش کیا اور جو صبح شام اپنی ماں کے ہاتھ پہنچ چومتا ہو اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی کیمروز یہ والدہ آئی ہیں پیچھے پیچھے یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ پینے تو نہیں لگے بوتل یہ آپ بوتل نہیں پینے لگے یہ آپ بوتل اپنی پکڑ لیں آپ کے بیٹے نے آپ کو دی تھی نا اسے آپ سنبھال کے رکھیں اللہ تعالی آپ کو صبر دے پریشان نہ ہوں اللہ تعالی آپ کو صبر دے گا انشاءاللہ بیڑا گرک کرے گا میں تو دماغ ہی دینے گا رات دینے ہوئی دینے گا بہت پریشان ہے دعا کرے رئیس کے لئے اسے انصاف ملے تو ناظرین لے کے چلتے ہیں آپ کو رئیس کی قبر کی طرف اور آپ کو رئیس کی قبر سے جو ہے نا گھر دکھاتے ہیں کہ گھر کتنا نزدیک ہے اور صاف صاف جو قبرستان ہے وہاں سے گھر جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے اور یہاں سے قبرستان صاف نظر آتا ہے چلیے یہ رئیس کی قبر ہے اور ابھی بھی ہم یہاں پر کھڑے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے رئیس کی جو والدہ ہیں وہ بالکنی میں کھڑی ہیں اور اپنے بیٹے کی قبر کی طرف دیکھ رہی ہیں اور جب ان کا دل کرتا ہے وہ بالکنی میں آ جاتی ہیں اور آ کے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی ہیں لیکن بیٹا جو ہے وہ اب چلا گیا دنیا سے واپس نہیں آ سکتا بھائی یہاں پر ڈیلی آتے ہیں اور آ کے بھائی کی قبر پر پھول ڈالتے ہیں بھائی سے باتیں کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ابھی بھی والدہ جو ہے وہ بالکنی میں کھڑی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اپنے بیٹے کی طرف بھائی آپ روز آتے ہیں یہاں پہ بھائی روز ہی آتے ہیں میں آجاتا ہوں بھائی آجاتے ہیں میرے پتیجے ہیں ایک آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں کہ یہ چار دن پہلے کی بات ہے چار پانچ دن پہلے کی میرا پتیجہ ہے چار سال کا بچہ ہے چار ساڑے چار سال کا عبدالحادیس کا نام ہے وہ گھر سے نکلا ہے تو ملنی دار تھا جب گھر گیا نا واپس وہ دیکھا یہ محلے کے ادھر ہی سب لوگ جانتے ہیں تو دیکھا وہ گھر جا رہا تھا تو جب گھر گیا نا تو دیکھا مٹی سے بھرا پڑا تو اس کو پوچھا کہاں آئے تم کہاں گئے تھے اس نے کہا میں چاچو کی قبر پہ گیا تھا میں چاچو کی قبر پہ گیا تھا تو اس کی ماما نے پوچھا کہ آپ چاچو تو اللہ کے پاس ہے کہتے ہیں نہیں چاچو قبر پہ سو رہے تھے چاچو نے مجھے کہا آپ گھر چلو وہ اس قبر پہ اوپر لیڑ کے نہ روتا گئے اگر کپڑے اس کے مٹی کے بھرے پڑے تھے آپ اندازہ لگاؤ کہ بچوں کے ساتھ وہ کتنا فرینڈی تھا آپ میرے گھر کے بچوں سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ چاچو ہمیں ہر سنڈے کو لے کے جاتے تھے چھوٹی والے دن کوئی بسترانگل کوئی تیوار آنا تو چاچو ہمیں بائیک پہ لے کے جاتے تھے بچوں کے ساتھ بھی بڑا فرینڈی محول تھا اور بچوں کے ساتھ بھی گھل مل کے رہنا اس طرح کی عادت تھی بلکل فنی تھا اہلِ لاکہ مارا جانتا اہلِ محولہ جانتا کہ یہ لڑکا کس طرح کا تھا بچہ کس طرح کا تھا کہ یہ تو بچے بڑا اچھا تھا سلف ریسپیکٹ کرنے والا بچہ تھا بڑوں کی چھوٹوں کی والدہ بھائی کھڑی رہتی ہیں سامنے دیکھیں دیکھ رہی ہیں اب بھی آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہو یہی ان کا روز کا کام ہے دن میں پتہ نہیں کتنی بار آتے ہیں کیسے ماف کر سکتی ہے وہ والدہ جس کو سامنے اس کو بیٹے کو نظر آ رہا ہے وہ تو ہرگز ماف نہیں کرے گی وہ ماں اور نہ ہم کریں گے نہ ہمارے یہ بھائی کرے گا کل کو ہم نے بھی اس کو جواب دے ہونا ہے سب سے بڑی بات آنا تو ہم نے بھی اسی مٹی میں پوری دنیا نے اس مٹی میں آنا ہے تو یہ کافر جو ہیں فرون آمنہ اس کا بھائی اور گمان انہوں نے بھی اسی مٹی تلے ہی آنا ہے جب وہ اس مٹی میں آئیں گے تو کیا یہ رئیس ان کو ماف کر پائے گا کبھی نہیں کرے گا اور نہ ہم نے کرنا ہے اور نہ ہمارا بھائی کرے گا ٹھیک اس کا ساتھ ظلم ہو گا ہے زیادتی ہوئی نہ حق تھا ٹھیک ہے ہم تو اپنے بھائی کی قبر پہ آکے آوازیں دے دیں کہ کان لگا کے پوچھتے ہیں کہ یار کم سے کم ہمیں ہی بتا دو بھائی کیا ہوا ہے تیرے ساتھ کچھ ہی بتا دے کہتے ہیں ہم مردے کبھی بولتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ روزہ قیامت والے دن یہ ہی اٹھیں گے اپنے انصاف کے لئے اٹھیں گے یہاں انصاف نہ ہوا ہے اوپر ضرور انصاف ہوگا آپ دیکھیں حدیث ہماری ہمارا اسی پہ ایمان شروع ہوتا اسی پہ ختم ہوتا ہے ہمارا قرآن مجید جو ہے یہ چیزیں ہیں تو ہم نے کبھی بھی ان کو ماف نہیں کرنا اور نہ ہی ہم ان کو کریں گے ماف ٹھیک ہے سامنے رئیس کی قبر ہے والدہ بیٹے کو دیکھتی رہتی ہے ناظرین اور رئیس تو چلا گیا مٹی کے نیچے اور ماں بیچاری تڑپتی ہے دیکھتی ہے اپنے بچے کو تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رئیس کو انصاف ملے گا اور جو اس کے مجرم ہیں وہ کٹھرے میں کھڑے ہوں گے اور ان کو بھی اسی طرح سے دردناک سزا ملے جس طرح انہوں نے رئیس کو ظلم و ستم کر کے مارا ہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی رابی صدیقی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ